رام کی نگری ایوڈیا کا مکملتی یوگی عادت تنات کچھ کہہ رہے ہیں دنیا کے سامنے اپنے اپنے ایک مثال ہے کہ بھارت کے سروچ نیائلے نے اپنی نیائی طاقت کا احساس دنیا کو کرایا ہے دنیا کے سات عرب لوگوں کو یعنی سات سو پروڑ لوگوں کو اس بات کا احساس کرایا ہے کہ نیائی پالی کا کیا ہوتی ہے وہ بھارت کے سروچ نیائلے نے ادھیا میں رام جن بھومی کے فیصلے سے کر کے دکھایا ہے سمبیدھانک سنستاؤں پر بشواس اور سمبیدھانک پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پرتی سمبان کا بھاؤ سدیو اس بشواسنی اتا کو اور مجبوتی پردان کر رہا ہے اور یہی تو رام کی مریادہ ہے کہ ہم دھہرے کھوئے بگر اور ہم لوگوں کی پیڑی تو صبح کے سالی ہے پانچ سو ورسوں میں نجانے کتنی پیڑیاں چلی گئی لیکن ہم سب کی پیڑی سب سے ادھیک صبح کے سالی ہے کہ ہم لوگوں نے رام جن بھومی آندولن کو آنکھوں سے بھی دیکھا ہے پرتیکس اور پرتیک روپ سے آندولن میں سہبھاگی ہونے کا صبح کے بھی ملا ہے اور بھگوان رام کے بھب مندر کے نرمان بھی اپنے آنکھوں سے ہم سب دیکھ پائیں گے اس سے بڑا صبح کہ ہم سب کا کیا ہو سکتا ہے اور بھگوان رام کے مندر کے پہلے ہی رام راج کے اس افدھانہ کو ساکار کیا ہے موڈی جی کے نتوتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں آخر یہی تو تلسیداز جی کہتے ہیں کہ رام راج ہے کیا آدھی دیوک آدھی بھوتک اور آدھیات میں کسی پرکار کے دکھ کے لئے جہاں کوئی اسٹھان نہ ہو آخر موڈی جی نے ہی تو کر رہے ہیں دینا بھی دبھاؤ گے دیس کی ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو مکان دینا میں پچھلی بار آیا تھا نا چناؤ کے دوران جب میں نے ایک چناؤی صبح میں کہا تھا کہ بھئی ٹھیک اوروں کو جس میں بستواز کرنا لیکن ہم تو بزرنگ بلیگ بستواز کرنے والی لوگ ہیں مجھ سے پرتیون لگا دیا گیا تھا پرتیون تین دن کا لگا چناؤ کے دوران تو میں نے کہا میں بزرنگ بلیگی ہی سرن میں جاؤں گا میں ہنوان گڑی آیا تھا تو سگریف قلعہ سے اس وقت مکہ منتی یوگی آدھت ناعت سمبودھن کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ چل دی رام مندن نرمان شروع ہو جائے گا اسے کہا کہ بہت بڑا اتحاسک فیصلہ یہ سپریم کورٹ کا اور اپنی اس پیڑی کو کہا کہ بڑی سو بھاگیش شالی یہ پیڑی ہے کیونکہ پچھلے پانچ سو سالوں سے یہ ویواز چلتا رہا تھا اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں چیکیول آپ آجائیے ایک بار اور میں یہیں ایوڈھیا میں آیا تھا ایوڈھیا میں آ کر کی میں نے جیسے اس کے گھر کے پاس گیا تو میں نے دیکھا پورا پریوار آرتی کی تھالی لیے کھڑا تھا میں نے پوچھا میں نے کہا یہ سب کیوں اس نے کہا صاحب یہ مکان آپ نے دیا ہے اس میں لکھا تھا پردھان منتری آواز یو جمع میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں دینے والا بھئی ہم تو سویم بھگوان ران کی کرپا پہ آسرت ہیں ان کی کرپا کیا آسرت ہیں کہا کہ نہیں یہ مکان مجھے پردھان منتری آواز یو جنا میں ملا ہے اور بینا کسی بھید بھاو کے بینا کسی سپاریس کے میرا نام چین ہوا مجھے مکان مل گیا چار کمرے بنایا ہوں اور میں اپنی لڑکی کو یہ بلایا ہوں جب میں نے اس کی سادھی کی تھی تب میرے پاس پکا مکان نہیں تھا تب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج میرے پاس مکان ہے میرے پاس رسوئی گیس کا کنیکشن ہے میرے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے میرے بینک کا ایکاؤنٹ ہے اے سب موڈی جی کے کارن ہمارے گھر میں کھل گیا ہمیں مل گیا ہے اور یہی نہیں اس نے اے بے بتایا پانچ لاکھ روپے کا آیسوان بھارت کا کارڈ بھی بتایا اس نے کہا جو لوگ ہمیں ورڈ بینک کے روپے اپیوک کرتے تھے جاتی کا لالس دکھاتے تھے وہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر پائے موڈی جی سے ہم نے بات نہیں کی لیکن موڈی جی کی اس نے ہمارے گھر میں پہنچ گئی ہے وائیوبینوں بینہ بھید بھاؤ کے سبھی لوگوں کو ساسن کی نیوزناؤں کو ملنا یہی واسطویق رام راجی ہے اور اسی رام راجی کے اوڈھانڈا کو ساکار کرنے کے لئے ہم لوگوں نے اے بہت دیا میں موڈی جی کی پینڈا سے دیپوتسوں کے کارکرم کو آگے وڑھایا تھا یاد کریے تین ورس پہلے جب دیپاولی کی پور سندھیا پر بھب دیپاولی کا اوڈجن اسی ایوڈھان میں ہوا تھا ان سبھی پوجہ سندھوں کا سانت تھے اور آسریواد پرابط ہوا تھا اور پوری مریادہ کے ساتھ پورے سممان کے ساتھ ان پوجہ سندھوں نے اس پورے کارکرم کو ہاتھوں ہاتھ لے کر کے بسو پٹل پر ایک بار پھر سے اس بات کو کہا تھا ایوڈھا ہی رام جنم بھومی ہے اور یہی تو ہوا تھا ایوڈھا کی دیپاولی اب دنیا میں وکیات ہو گئی پچھلے ورس میں جب آیا تھا دیپاولی کے دن پانچ لاکھ اکیاؤن ہجار دیپ چلے تھے یہاں پر ہر گھر میں دیپ چلے تھے میں راتری میں نکلا تھا یہاں اور میں دیکھ رہا تھا ہر گھر میں دیپ چل رہے ہیں اور یہ دیپ ایوڈھا میں ہی بنائے گئے تھے جو مٹی کے دیپ بھی بنائے گئے تھے وہ چین سے نہیں آئے تھے ایوڈھا میں ہی ایوڈھا کے ہی کماروں نے بنائے تھے ان کی ہی آجیوکہ اس سے بھی بنی تھی اور ہر گھر میں دیپ بھی جلے تھے آپ نے پانچ لاکھ اکیاؤن ہجار دیپ جلائے بھگوان رام نے آپ کی پرارتنا کو سنا اور انہوں نے کا بھبیا رام مندر کے نمار کمار پرسست ہوا یہ ہے رام کی آستہ یہ ہے رام کی بھگتی اور اس کا پرپاو پوری ایوڈھا ایک جٹ ہوئی پانچ لاکھ کیونہ ہجار دیپ چلے اور ایوڈھا میں بھگوان رام کی بھب مندر کے نرمان کا مارگ نو نومبر کو پرسست ہو گیا ہمیں اس طاقت کو سمجھنا ہوگا اور یہی تو ہماری طاقت ہے یہ دیس آستہ کا دیس ہے اس آستہ کو سمان دینا ہے میں بھی دیکھ رہا تھا سگرید قلامے میں اوپر گیا دیکھ رہا تھا پوجہ مہراج جی کی پرتیمہ کا جیسے ہی انعورن ہوتا ہے جیسے پرتیمہ کی ستھاپنا ہوتی ہے اس کے بعد میں باہر آیا ایک گائے بہت سندر کپلہ گائے باہر تھی مجھے پوجہ سوامی پرپنہ چاری جی مہراج نے بتایا کہ یہ گائے پوجہ گردیو کو بہت پیار کرتی تھی میں گیا کتنی سالینتاوس میں یعنی ایک دام پوجہ پرسوطمہ چاری جی مہراج کی ترہی سالینتاوس گو ماتا کی اندر ہی مجھے دیکھنے کو ملے یعنی میں اپرچیت تھا اس کے لئے میں بہت بڑا گو بھگت ہوں آپ جانتے ہیں جیسے ہماری سرکار بنی تو میں نے سب سے پہلا کہا میں نے کہا جتنے بھی جتنے بھی عوید بوچڑ کھانے سب کو پرتیبندیت کرو بھائی سب کو بند کرو سرکار بچ کے بعد کارے کرنا پرارم کی تو ہم لوگوں نے سوہبھائی گروپ سے بھائی جو پہلے گائے بوچڑ کھانے میں چلی جاتی تھی بچڑا بوچڑ کھانے میں چلا جاتا تو اس کو تو یہی پہ رہنا ہے اس کی سنکھیا بڑھی اب اس کے لئے یوجنا بھی بنانی پڑے گی ہم نے نراثت گو ونس کی ایک یوجنا چلائی نراثت گو ونس کی آسرے کے لئے اسطلی گو سالاؤں کا نرمار کرنا پھر ہم لوگوں نے بیوستہ کی ان راثت گو ونس کو اگر کوئی کسان اپنے گھر میں پالنا چاہے گا تو ہر گائے کے لئے ہر مہنے نو سو روپے اس کسان کو ہم دیں گے اور ہم پینسہ دے رہے ہیں آج کے دن پر کسانوں کو لگ بھگ پچاس ہزار گو ونس آج کے دن پر کسانوں کے گھر میں ہیں ہر مہنے ہر گائے کا نو سو روپے ہم کسان کو پلد کر رہے ہیں چار لاک گائے ہمارے پاس سرکاری گو سالاؤں میں ہیں اور لگ بھگ چار لاک گائے کو اور سرکاری گو سالاؤں میں لانے کی تیاری ہماری دوارہ پرارمد کی گئی ہے ایک طرف گو سنگرکسن اور دوسری طرف ان کے سمبردھن کی تیاری بھی اچھی نسل کا بھارتی گو ونس کا نسل آگے آئے جس سے گھر میں رہ کر کے ہم اس کی سیوہ کر سکیں دیکھ بھال کر سکیں اور ایدھا کی پرمپرا تو گو سیوہ کی پرمپرا رہی ہے مہراز دلیت کے کفہ کون نہیں جانتا ہے گو ماتا کی رکسہ کے لئے گو سیوہ کرتے ہوئے جنہوں نے اپنا پورا سریر ہی دان کر دیا ہو یہ ایدھا کی پرمپرا ہے بھگوان رام اپنے جنو کا کارن کیا بتاتے ہیں گو اور برہمن کی رکسہ کرنا اپنا داہتو براتے ہیں اپنے جنو کا ہیتو کا کارن بتاتے ہیں یہ ہمارا بھی داہتو بنتا ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی آئیودیا دورے پر ہیں انہوں نے آئیودیا میں مکہ منتری آروگیا میلے کا ادھگاتن کیا دراصل سی ایم یوگی چار کھنٹے رام نغری میں رہیں گے اس زوران وہ شریرام جنب بھومی تیرت شیطر ٹرس کے آدھیاکش مہد نتے گپال دا سے منی رام دا شابری میں ملاقات کریں گے اس کے ساتھ ہی سنگریب قلعہ میں اس وقت لیکن یہاں کا دودھ دنیا کے تمام دیسوں میں نہیں جا پاتا ہے کیونکہ ابھی کھرپکا اور مہپکا جیسی بیماریوں پر پون نینترن ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں اور پردان منتری موڈی جی نے انکمپا کی اور اتر پردیس میں یہ سویدھا دی پورے دیس کے لیے کہ دوہزار پچیس تک خرپکا اور مہپکا جیسی بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے سماپت کریں گے گو ماتا کی رکسہ کا دہت نبھائیں گے یہ ہے کاریہ کیونکہ گو رکسہ بولنے سے گو رکسہ نہیں ہوگی گو کا سنگرکشن بھی کرنا پڑے گا اس کا سمبردن بھی کرنا پڑے گا اس کی بیماریوں کے اپچار کا مارگ بھی پرسست کرنا پڑے گا اور جب ایک ساتھ ایک کارکرم آگے وڑھیں گے تو گو بچے گی دھرتی ماتا بھی بچے گی اور دھرتی ماتا بچے گی تو ہم سب بچیں گے دھروں بھی بچے گا اور اسی دھرم کی رکھتا کے لیے ان سنتوں نے اس دھرہ دھام پر آ کر کے اپنی سادمہ کے مادم سے صدی کو پردام کیا ہے جو آج پوری خسالی کے ساتھ ہم سب کو پرابت ہو رہی ہیں ہم سب سو بھگے سالی ہیں کہ پانچ سو ورسوں تک لوگوں نے جو چیز نہیں دیکھی جس کے لیے ترس گئی تی بیڑیاں ترس گئی میں دیکھتا تھا میرے پوجی گردیب کی بھی ہیستیتی تھی پوجی پرحمان سے رام چندر دازی مہاراج کی بھی یہ ہیستیتی تھی میں یہ کہ میں جب بھی آزاد تھا اس سے پہلے آج مانی رام داز ساونی کے سری مہمت نشت گوپال داز جی مہاراج باہر ہیں گوالیر میں ہیں لیکن میں جب بھی آتا تھا باقی بات سب ٹھیک لیکن کان میں ایک بار بولتے تھے مندر کا کام کب سے پرارم ہوگا تیتھی بتانا اگلی بار تو میں کہہ رہاں مہاراج جی آپ آخری بات کریے جو ہوگا جو آپ کی بھاونہیں وہی ہماری بھاونہیں ہیں جرور ہونا ایک کام تو جب اتنے پوچھے سنتوں کا سور ایک سور سے ملا ہے سنتوں کے آگرہ پر تو بھگوان سویم اس درہ دھام پر جنم لیا ہے اب تو مندر نرمان مانوں کو کرنا ہے تو ایک آرے کٹھن نہیں ہے چنوٹی پون نہیں ہے ہم سپل ہوں گے ضرور سپل ہوں گے اور یہی میں نے اس بات کو دیکھتا تھا پوچھے پرستو مچاری جی مہاراج بھی کتنی سہستہ تھی کتنی سرلتہ تھی کتنا آواز سلیہ ان کے چہرے پر دیکھتا تھا اور آج جو بھب پرتیمہ لگی ہے سگریب قلعہ میں ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے مہاراج جی سویم آکے بیٹھ گئے ہیں پرتیمہ کو دیکھ کر کے میں نے ہی کہا میں نے پوچھے بسویس پرپنچاری جی مہاراج سے ہی کہا میں نے کہا آپ تو بالکل ہو وہو مورتی کہاں سے لے کیا گیا ایک دم جیسے پرتیمہ لگتا ہے کہ جیسے مہاراج جی سویم بیٹھے ہوئے ہوں سچمچ آخریباد دے رہے ہوں ہم سب کا سو بھاگیا ہے ان پوچھے سنتوں کا آخریباد تینند تر خرابت ہوا ہے اور ان پوچھے سنتوں کا آخریباد ہے اور پردھان منتری موڈی جی کا کی پینا تھی کہ کمب کا آئیوجن ہم لوگوں نے اتنے بھبے طریقے سے پریاغراج میں سمپن کرنے میں سفلتا پرابت کی کتنا آنند ہوتا تھا پوچھے سنتوں کو دیکھ کر کے میں اس بار ماغ میلا میں بھی گیا تھا گنگا کے پرتی کتنا بڑا کارے پردھان منتری موڈی جی نے کیا جن لوگوں کو دوہجار تیرہ کا کمب یاد ہوگا گندگی اور بدو جنہوں نے اس سمیں دیکھئے ہوگی وہ لوگ آج پریاغراج میں جاتے ہیں ان کو جمین آسمان کنتر دکھائی دیتا ہے عویرال گنگا نرمل گنگا وہاں درسن ہوتے ہیں یہ ہے بھاؤ موڈی جی نے بولا نہیں کر کے دکھا دیا یہ ہے بھاؤ بھارت کی پرتی بھارت بھومی کی پرتی بھارت کی ویراثت اور بھارت کی پرمپرا کی پرتی یہ جو بھاؤ ہے اسی بھاؤ نے تو آج ہم سب کو پردھان منتری موڈی جی کے نکترستو میں ایک بھارت سریشت بھارت بنانے کی اس پرکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے جوڑا ہے اور ہم سب وہ جس سنتوں کا یہی تحتو بنتا ہے موڈی جی کا جو آہوان ہے ایک بھارت اور سریشت بھارت کوئی بھہد بھاؤ نہ ہو کہیں کسی پرکار کے بھہد بھاؤ کے لئے کوئی جگہ نہ ہو نہ جاتی کے نام پر نہ چھیتر کے نام پر نہ بھاسا کے نام پر نہ مت کے نام پر نہ مذہب کے نام پر نہ گریب کے نام پر نہ امیر کے نام پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھہد بھاؤ نہ ہو اتر کا ہو دکشن کا ہو پوراپ کا ہو ہم سب ایک بھارت سریشت بھارت کی سپرکلپنا کو ساکار کریں اور اس کی ساکار پرتی مورتی کے روپ میں ایک ستم کے روپ میں ہم سب کے سامنے کچھ ہوگا تو بھگمار رام کا بھب مندر کا نرمان ہوگا جو ایک بھارت سریشت بھارت کی سپرکلپنا کو ساکار کرے گا ہر سردھالو جن کے ساتھ جوڑنا چاہیے یہ آستہ کا مندر ہوگا بھارت کی راستی آستہ بھارت کی آتما جس میں بھی راجمان ہے جو بھارت کو دنیا کے ایک مہا طاقت کے روپ میں ایک مہا سکتی کے روپ میں ستھاپی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہاں نترت و موڈی جی کا اور آسریباد پربو رام کا عید دیہا سے چلے اور یہ سندیس دنیا کہ کونے کونے میں پہنچے یہی آج پوجہ مہراج جی کی پردھم پونے تھی تھی کہ اوسر پر مجھے آپ سب سے کہنا تھا میں سچ مچ آبھاری ہوں اپنے پوجہ سنتوں کا جب بھی میں ایوڈھیا آیا یا کہیں بھی گیا پریاغ راج میں یا کہیں بھی کوئی دھارمک آیوجن میں میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ سنتوں کا بہت سانیت ہے تھا اور ایک دم اٹوڑ بیشواس بھی ایک دم اٹوڑ بیشواس کہ ایوڈھیا میں اب تو رام مندر نرمان ہوگا ہی ہوگا میں بہت بار کہہ تھا مہراج جی کچھ تھوڑا کام جب آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں بولنا کم چاہیے اور سبھی پوجہ سنتکن ایک دم اس میں پورا بشواس کرتے بھی اپنا سہیوک کرتے تھے پورا سہیوک کرتے تھے اور آج میں پھر آپ سب سے اسی بار پیاک رہ کروں گا اب تو کارے آگے بڑھنے کی پرکری آگے بڑھ گئی ہے اب ہمارا دہی تو ہے ٹرسٹ اس نمیت جو بنائے گیا ہے اس ٹرسٹ کے دوارا جو کاریوشنا تیار ہوتی ہے پھر سبھی لوگ مل کر کے اس ٹرسٹ کے ساتھ تیبھاگی بن کر اس کاریوک کرم کو بھبتہ کے ساتھ آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیں گے یہ آج کے دن پر ان سبھی پوجہ سنتوں کو کوج سوامی پرسودامہ چاری جی مہراج کے اسی چنڑوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے اپنی بنمبر صدحانجلے رپیت کرتے ہوئے بارنے کو دیتا ہوں بیرام جائے سری رام جائے سری رام